اجیب آدمی تھا وہ محبتوں کا گیت تھا بغاوتوں کا راک تھا کبھی وہ صرف پھول تھا کبھی وہ صرف آگ تھا اجیب آدمی تھا وہ وہ مفیسوں سے کہتا تھا کہ دن بدل بھی سکتے ہیں وہ جابروں سے کہتا تھا تمہارے سر پہ سونے کے جو تاج ہیں کبھی پھل بھی سکتے ہیں وہ بندشوں سے کہتا تھا میں تم کو توڑ سکتا ہوں سہولتوں سے کہتا تھا میں تم کو چھوڑ سکتا ہوں ہواوں سے وہ کہتا تھا میں تم کو مور سکتا ہوں وہ خواب سے یہ کہتا تھا کہ تجھ کو سچ کروں گا میں وہ آردو سے کہتا تھا میں تیرا ہم سفر ہوں تیرے ساتھ ہی چلوں گا میں تو چاہے جتنی دور بھی بنا لے اپنی منزلیں کبھی نہیں تھکوں گا میں وہ زندگی سے کہتا تھا کہ تجھ کو میں سجاؤں گا تو مجھ سے چاند مانگ لے میں چاند لے کے آؤں گا وہ آدمی سے کہتا تھا کہ آدمی سے پیار کر اچھر رہی ہے یہ زمین کچھ اس کا آپ سے گھار کر عجیب آدمی تھا وہ مہک خلوس کی اس سندلی غبار میں ہے محبت آج بھی زندہ میرے دیار میں ہے اداسی گاؤں کی کہتی تو ہوگی شہروں سے میرے گلوں کا لہو بھی تیرے نکھار میں ہے مقدمات میں اُلجھا ہوا اے سارا گاؤں نکیب جس کا سنو دستے پیشگار میں ہے سنا ہے لکھتا ہے ابلے اکپال تقدیریں جزا سزا سبھی کیوں کے افتیار میں ہے وہ دیکھو بھاگے چلے آ رہے ہیں کالے کوٹ یہ سہر عردلی صاحب کی ایک پکار میں ہے آزم گڑ کے ایک چھوٹے سے گاؤں مزوا میں سید فتح حسین رزوی کے گھر ایک بالک نے جنم لیا نام رکھا اتہار حسین رزوی یہی بالک آگے چل کر اپنی ساہتک رچناو ایوان فلمی گیتوں کی وجہ سے کیفی آزمی کے نام سے مشہور ہوا کیفی کے پتا اپنا پشتینی مکان چھوڑ کر بچوں کے اجوال بھوش اور شکشہ دیکھشہ کے لیے عبد کی بل ہری سٹیٹ میں تحصیل دار کی نوکری کرنے لگے اور انہوں نے اپنے بال بچوں کو لکھناو میں ایک مکان کرائے پر لے کر بسا دیا میرے والد کو اپنے لڑکوں سے زیادہ اپنی بیٹیوں سے پیاد تھا بھائنے بھی ہماری پانچ تھی لیکن عجیب اتفاق کی بات ہے کہ بڑی بھائن کو ٹی بی ہوئی اچھا آج ٹی بی تو نزلے زکام کے بارابر ہے اس وقت کینسر سے کم نہیں سمجھ جاتی تو انہوں نے جب سے علاج کیا بڑی بہن کا کیفی کی بہنوں کی جب ایک ایک کر مرتی ہو گئی تب کیفی کی ماتا جی نے یہ فیصلہ کیا کہ کیفی کو دینی تعلیم دلوائی جائے تاکہ گھر میں کوئی تو ہو جو فاتحہ پڑ سکے مجبوراں کیفی کو یہ فیصلہ ماننا پڑا کیفی کے ماما نے ان کا داخلہ سلطان المدارس میں لکھناؤں میں کروا دیا یہاں پڑھائی کرتے ہوئے کیفی نے مدارس کے اصولوں کے خلاف ہر تال کروا دی نتیج تن کیفی کا نام مدارسے سے خارج کر دیا گیا اور کیفی مول بھی نہ بن سکے کیفی کے دادا جی اور پتا جی اچھے شاہر تھے اور ان کے گھر آئے دن مشاہروں کی محفلیں جمتی رہے ہیں رہتی تھی اس کے پرابھاو میں ماتر گیارہ برش کی آئیو میں رشائری کرنے لگے تھے اتنا تو زندگی میں کسی کے خلل پڑے ہسنے سے ہو سکون نہ رونے سے کل پڑے جس طرح ہس رہا ہوں میں کیسے اچھے رہا ہوں کیوں دوسرا ہاں کے تو سلیدہ نکل پڑے کیفی اپنی شکشہ کے دور میں گاندھی اور نہرو کے سورا جاندولن سے پرابھاویت ہو کر کانپور آگئے تھے انیس ورش کی آئیو میں جب انیس سو بیالیس میں کیفی کانپور کے مل مزدوروں کے بیچ کام کر رہے تھے تب ہی پہلی بار انہیں مزدوروں کی سمسیاؤں کا آبھاس ہوا اور تب کیفی ان کے سنگھر شیل جیون سے پریڑنا لے کر پرابھاوت ہوئے اور انہوں نے اپنی نظم آخری انتہان کی رچنا کی کیفی نے اپنی ایک رچنا کو بمبئی سے پرکاشت ہونے والی پتر کا قومی جنگ میں پرکاشن کے لیے بھیج دیا میں رہتا تھا کانپور تو وہ نظم یہاں لوگوں کو سجا زہر کو وہ قومی جنگ کے ایڈیٹر تھے ان کو کابریٹ پی سی جوشی کو بہت اچھے لگی اس لیے کہ وہ اور وہ یہ سبجے کہ یہ کوئی سرکاری ملازم ہے جو چھپا رہا ہے اپنے ناوہ تو اس پر جو خد گیا تھا میرا وہ انہوں نے اس کی مہر پڑھی تو پتہ چلا ان کو کہ یہ کانپور سے آیا لفافے پر لگی ڈاک کی مہر کے آدھار پر کیفی کا اصلی نام پتہ معلوم کر انہیں بمبئی بلانے کا نمترن بھی بھیج دیا وہ پڑھ پڑھ کے ان کو متاثر ہوئے کیفی اور پھر ہم لوگوں میں ساتھ آ گئے انہوں نے پھر مارکسزم پڑھنا بھی شروع کی اور سوشلزم کے بارے میں معلومات حاصل کی جی ہاں میں کومیونسٹ پارٹی میں آیا چکا تھا کومیونسٹ ہو چکا تھا اور اس کے بعد وہ کومیونسٹ ہو گئے سن انیس سو تینتالیس میں کیفی آزمی بمبئی آ کر قومی جنگ میں کام کرنے لگے اس وقت انہیں پینتالیس روپے مہوار ویتن کے روپ میں ملتے تھے دھیرے دھیرے کیفی پارٹی اور مشاعروں کے سلسلے میں بمبئی سے باہر جانے لگے اسی طرح جب انیس سو سنتالیس میں اورنگ آباد کے ایک مشاعرے میں کیفی آزمی نے تاج کے خلاف ایک نظم پڑھی تب پہلی بار شوکت صاحبہ کا دھیان کیفی آزمی کے اور آکرشت ہوا اور یہیں ان کی پہلی ملاقات ہوئی تھی اور پھر بعد میں وہ شادی کے بندھن میں بند گئے اس زمانے میں میں پڑھ رہی تھی اور شفیق و رحمان کو ہم زیادہ پڑھتے تھے تو یہ پولیٹک سے میرا کوئی واسطہ نہیں تھا اور میں مطلب ان لوگوں کو جانتی بھی نہیں تھی لیکن جو میرے بہنوئی تھے افتر حسن ساپ تو ان سے میری بڑی آپا کی شادی ہوئی تھی تو میں ہمیشہ ان کے گھر جایا کرتی تھی تو مجھے پتا چلا کہ بھئی کیفی آزمی اور علی سردہ جعفری اور مجرو سلطانپوری یہ سب لوگ آنے والے ہیں اور مشاہرہ ہونے والا اور بہت اچھے شاعر ہیں لوگ اور کیفی کی بہت تاریف تو ذرا مجھے کیوریسٹی ہوئی کہ میں نے بہت دہیر دیکھیں کہ کیفی آزمی ہے کون کیا ہے تو میں ان کے گھر چلی گئی مہمان اور وہ لوگ وہیں ٹھہرے ہوئے تھے تو اس کے بعد مشاہرہ ہوا مشاہرہ ہوا تو میں میرے بڑے بھائجان یہ سب مشاہرے میں گئے ہم لوگ بلکل سامنے کی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے تو اس زمانے میں کیفی بہت ہینڈسوم تھے اور ٹال خوبصورت اور ان کے جسچرز ان کی آواز اور بولڈ اور کیفی میں ایک عجیب خوبی تھی کہ مشکل سے مشکل نظم ان کی ان کے ہاتھوں کے جسچرز سے اور ان کی آواز کی قولیٹی سے انسان سمجھ سکتا تھا کہ وہ کیا بڑھ رہا ہے تو انہوں نے تاج کے خلاف ایک نظم پڑی تھی جس کے اندر یہ تھا کہ یہ وہ کشکول ہے جو بھرتا ہی نہیں تو مجھے بہت حیرت ہوئی کہ ارے یہ تو اتنی محمد ہے اس کے بعد انہوں نے عورت نظم سنائی عورت نظم نے مجھے بلکل چونکا دیا کیونکہ عورت کے بارے میں اتنا کسی نے مطلب اتنی بول نظم نہیں کہی تھی ان کا ایک بند مجھے یاد ہے کہ زندگی جہد میں ہے سبر کی قابو میں نہیں نبضِ ہستی کا لہو کابتِ آسو میں نہیں اڑنے کھلنے میں ہیں نکھتخمِ گیسو میں نہیں جنت ایک اور ہے جو مرد کے پہلو میں نہیں اس کی آزاد روش پر بھی مچلنا ہے تجھے اُٹھ میری جان میرے ساتھی چلنا ہے تجھے قلبِ ماحول میں لغزہ شرنِ جنگ ہے آج حوصلِ وقت کے اور زیست کے یکرنگ ہے آج آپ گینوں میں تپا ولولہِ سنگ ہے آج حسن اور رشق خواواز و حباہنگ ہے آج جس میں جلتا ہوں اسی آگ میں جلنا ہے تجھے اُٹھ میری جان میرے ساتھی چلنا ہے تجھے تو میں نے اپنے بھائی کی طرف دیکھا اور انہوں نے مجھے دیکھا کہیں لے کہ اتنا ینگ لڑکا اور کتنا باشور اور کتنا اچھا ہے تو میں اپنی آٹوگراف لے کے کیفی صاحب کی طرف گئی اس کے بعد یہ میں نے محسوس کیا کہ کیفی صاحب بھی میری طرف متاثر ہو رہے ہیں اور مجھے لائک کر رہے ہیں تو میں نے آہستہ آہستہ یہ بات ڈیولپ ہوئی کہ ہم ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے خیر بہرحال ہماری شادی ہو گئی اور شادی کے بعد پھر میں اندھیری کمیون میں آئی تو دیکھا ایک ہی کمرہ ہے اور بہت غریب سا بیچارہ ایک کیفی کی میز ہے اور وہاں پر جو ہے ایک پلنگ ہے وہ بھی جھنگلہ پلنگ تھا ایک دن یہ ہوا کہ میں سوچتی تھی کہ کسی طریقہ سے ایک ٹکوزی بن جائے تو ذرا اچھی طرح سے میں چائے پی سکون جیسے گھر میں پیتی تھی تو کیفی میرے لیے پانچ روپے روز کے اوپر ایک درخت کے نیچے جا کے ایک نظم لکھتے تھے اور دیر سو روپے ان کو ملتے تھے پانچ روپے روز پہ تو اس میں سے وہ میرے کھانے کے پیسے دیتے تھے تیس روپے اور ایسے کام چلتا تھا تو ایک دن میں بیٹھی ہوئی تھی اپنے کمرے میں کہ یہ آگئے پی سی جوشی پی سی جوشی کا یہ تھا کہ اپنے ہر کامریٹ کی لائف سے ان کا باستہ ہوتا تھا اور بہت کلوز رہتے تھے وہ تو مجھ سے کہنے لگے کہ تم سارا دن کیا کرتی رہتی ہو تو میں نے کہا کہ جی کچھ نہیں تو انہوں نے کہا دیکھو کمینس لڑکی کبھی یہ نہیں کہے گی کہ کچھ نہیں اس کو اپنے شوہر کے ساتھ پارٹی کا کام کرنا چاہیے اس کو پیسے کمانے چاہیے اور جب بچے ہوں تو ان کو اچھا شہری بنانا چاہیے تو یہ بات میرے دماغ میں بہت زیادہ جم گئی تھی اپنے کچھے دماغ میں اور میں نے دوسرے دن کیفی سے کہا کہ میں کام بھی کروں گی اور پیسے بھی کماؤں گی یوں تو کیفی کی شاعری میں کئی رنگ بکھرے پڑے ہیں پر انہوں نے پرگتی شیل ساہت آندولن میں بھی کافی سکریہ بھومی کا نبھائی جب پہلی پروگریسیو رائٹرز اسوسییشن سمیلن کا آیوجن ہوا تب کیفی نے اس سمیلن کو کافی سوچارو روپ سے آیوجت کیا کیفی صاحب کی بھی خاصی اہمیت ہے کیونکہ انیس سو پہتیس عیسی میں منشی پریمچن کی موجودگی میں اور ان کی صدارت میں لکھنو میں جو پہلی انجمن ترقی پسند کانفرنس ہوئی جس میں ڈاکٹر ملک راج آنند سجاد زہیر یہ دو ایسے لوگ تھے جو پیریس کی تھرڈ کومنٹر نٹین کر کے آئے تھے اور انہوں نے اس کی بینا ڈالی تھی اور اس زمانے میں تیع کیا گیا تھا کہ پوری دنیا میں پروگریسیو رائٹرز اسوسییشن قائم کی جائے گی تو جو پہلی کانفرنس ہوئی وہاں سے کیفی صاحب ایک نوجوان کی اہسیت سے ترقی پسند تحریک کے ساتھ وابستہ ہو گئے اور انہوں نے اگرچہ کہ ان کا عوامی تعلق آخری زمانے میں عوام سے بہت کم ہو گیا تھا لیکن وہ ترقی پسند تحریک کے ساتھ بہت دنوں تک چلے اور وہ ایک ایکٹیو کارکن تھے انجمن ترقی پسند مصنفین کے قیام کی گولڈن جبلی پچاسمیں سالگرہ پہلے تو ہم لوگوں نے منائی لندن میں اور اس میں کیفی صاحب نہیں جا سکے تھے لیکن سردار جعفری اور ہندی کے بعد عجیب اور ملک راج آنن یہ سب وہاں گئے تھے اور وہاں بڑے پیمانے پر تقریباً تین دن تک ہم لوگوں نے وہ منائی انیس سو پچاسی میں سن چھاسی میں انجمن ترقی پسند مصنفین کی سالگرہ ہم نے ڈلی میں منائی اور لکھنو میں منائی اور پاکستان میں بھی منائی پاکستان میں کراچی میں منائی گئی اور یہاں کیفی صاحب ہر محفیل میں شریک ہوئے جتنے بھی اس کے جلسے ہوئے اناؤگریشن ہوا افتتاہ ہوا اور باوجود اپنی انتہائی معذوری کے وہ آتے تھے ہر جلسے میں شریک ہوتے تھے ادھار خیال بھی کرتے تھے توادلہ خیالات بھی کرتے تھے تو دیلی گیٹ آتے تھے کیفی صاحب کسی جلسے سے غیر حاضر نہیں رہے جان تک مجھے یاد پڑتا مجھے یاد ہی کہ الہباد میں جب کیفی صاحب تشریف لائے تھے اجمل اجملی بھی تھے نیاز حیدر صاحب بھی تھے اور پھر اس طریقے سے ہم ترقی پسند تحریک سے جوڑتے گئے اور کیفی صاحب سے قریب سے قریب تر آتے چلے گئے تو وہ ستر پہ ستر سال کا ایک معذور شخص لیکن کہیں اس کو اپنے بیمار ہونے اور معذور ہونے کا احساس نہیں تھا اور حکومت کے خلاف امیروں کے خلاف یا فرقہ واریت کے خلاف جس طریقے سے دبنگئی سے کہیے یا بلندی سے وہ بولتے تھے تو یہ کردار ہم لوگوں نے ایسے نہیں دیکھے تھے شاعر دیکھے سب کچھ دیکھے لیکن ایک واقعی ترقی پسندانہ اور جررت مندانہ کردار جو کیفی صاحب میں تھا وہ تو میں بہت معذرت کے ساتھ یہ بات کہوں تو بڑے بڑے ترقی پسندوں میں بھی نہیں تھا جب ہم لوگوں نے ابھی ایٹی سکس میں جشن منایا ترقی پسند کا تو اس میں بھی وہ تشریف لائے تھے تو اس طرح سے الہاباد میں ان کی ایک بہت ہی اچھی تصویر ہم لوگوں کے ظلمت تھی ان کی نظمیں کونہ خاص طریقے سے لوگ فرمائش کرتے تھے جس میں یا وہ آخر میں جو انہوں نے کہا لاؤ بیلچے میں کہاں دفن ہوں یہ نظم بہت ہی مشہور ان کی نظم ہو گئی تھی اور لوگ بہت پسند کرتے تھے کیفی آئے ہیں سن انیس سو بیالیس میں کیفی میں جو شاعری تھی وہ زمانہ دراصل ایجیٹیشنل شاعری سے زمانہ تھا اقبال کا دور ختم ہو چکا تھا جوش ملیہ باری کی آواز گون رہی تھی اور کمیونس پارٹی رکھی وہ میدان میں تھی اور طرف کے پسند تحریف جوان ہو رہی تھی اور اس لیے وہ جو ایجیٹیشنل شاعری تھی اس کے لیے کیفی کی آواز کیفی کی شخصیت اور ان سے پرنے کانداز بہت خاص چیز تھی جو کہ کسی دوسرے کے پاس نہیں تھی کیفی آزمی شاعر ہی نہیں ایک اچھے رنگ کرمی بھی تھے اس سمائے کے رنگ منچ کے گروپ انڈین پیپلز تھیئیٹر اسوسییشن کے لیے لکھا ان کا پہلا ناٹک تھا بھوت گاڑی کیفی دوارہ لکھت ناٹک آخری شما کو آج بھی یاد کیا جاتا ہے یہاں منائی جا رہی تھی غالب صدی جال قلعہ پہ وہ تھا تو مجھے یہ لگا کہ اتنی بڑی صدی منائی جا رہی ہے ہمارے سب سے بڑے شاعر اور اس میں اپٹا کا کوئی کانٹی مشر نہ ہو تو یہ اچھا نہیں لگے گا تو میں نے یہ آخری شما فرہد حسین رائٹر تھے ہمارے اردو کے بہت بڑے اوموں تھے سٹائریسٹ تو ان کا ایک آخری مشارہ چھپا تھا دلی کا تو اس کو بیز پڑا کے اور پھر غالب کے خطور سے واقعات لے کے حالات لے کے میں نے وہ آخری شماعہ پلے بنا دیا اور اس سے اوپننگ ہوئی یہاں غالب صدی کی پلال قلعہ میں اور پھر وہ میں نے بنا لکھا تھا ایک دن کے لیے یہ سمجھ کے کہ ایک شو ہوگا اس کا آخہ ختم ہمارا اپٹا کارٹیویشن ہو جائے لیکن وہ اتنا پاپولر ہوا کہ پھر وہ چرتہ ہی رہا اپٹا کی ایکٹیویٹیز ہماری شروع ہوئیں تو ایک دن انہوں نے کہا کہ بھئی وہ ساگر کے بھتیجے کو بولاؤں اس کے لیے میں نے ایک پلے لکھا ہے تو آخری شماع انہوں نے مرزا فرطلہ بیک کے اس پہ لکھا تھا بیس کر کے تو انہوں نے وہ اس میں میرا رول بہت ہی بڑھیا لکھا اور مجھے کہا کہ بھئی یہ تمہارے لیے سپیشل تمہیں سوچ کے لکھا گیا ہے اس پلے کے دوران آخری شماع کے دوران ہماری بہت باری میٹنگز ہوئی ہم کو چیزیں جو ہیں وہ باریکیا سمجھاتے تھے پوئیٹس کے بارے میں ان کی لکھنی کے بارے میں اور آہستہ آہستہ ان کی پرسنیلٹی کے بارے میں خود مجھے جو جاننے کو ملا کہ وہ بلکل ایک بڑے دل کے آدمی ہمیشہ خوش رہنے والے اور زندگی کو بڑی باریکی سے دیکھتے تھے اور ان میں ایک جوش پیدا کرنے کا جذبہ تھا کہ ہم لوگوں میں اگر ہم ڈھیلے ڈھالے ہیں تو کچھ آک ایسی بات کر دیں گے کہ ہم سب ڈیزی ہو جاتے تھے ابٹا کی ایک میٹنگ میں جب سب ساتھی اس بات کا افسوس کر رہے تھے کہ پیسے کے کتنی کمی ہیں ناٹک کرنا کتنا مشکل ہو رہا ہے وغیرہ درد بھرے افسانوں کی اس مایوس فضاء میں ابٹا کے ادھیکش کیفی صاحب ہمیشہ کی طرح بہت کم لیکن امنگوں کی مشاہ لیے ہوئے آخر میں بولے کہا کہ انہیں بڑی حیرت ہوتی اگر اپٹا منافع کمہ رہا ہوتا جو کام کرنا ہے وہ بھائی ہو کچھ بچ کیسے بھی کرنا ہے اس کے لیے وہ دن رات ایک کرتے تھے لوگوں کو انسپائر کرتے تھے اور خود سب سے آگے ہوتے تھے جیسے بھی جھاڑو لگایا تو پہلا جھاڑو اپنے ہاتھ میں لیتے تھے اب ان کو دیکھ کے تو سارے پکڑ لیتے تھے ان کی شخصیت ایسی دیں کیفی آزمی کو اپنے جیون میں کئی بار بھومی گت بھی ہونا پڑتا تھا جس کے قارن وہ اور ان کا پاریوار کئی بار ویبھنہ بھاو سے بھی گزرا میرا بیٹا ہونے والا ہوا تو ہم لوگ لکھنو چلے گئے تو لکھنو میں کیفی کے بھائی ویل آف تھے مطلب اور ان کے زمیدار تھے ان کے اببام وہ بہت بری حالت میں تھے کیونکہ زمیداری ختم ہو گئی تھی اور اتنے پیسے ان لوگ پاس ہوتے نہیں تھے تو خیر بہرحال وہ بیٹا میرا جو ہوا وہ ہوسپٹل میں ہوا اور وہاں سے کیفی صاحب تو مطلب بزی تھے اپنے پارٹی کے کاموں میں پیسہ میرے پاس تھانی اور وہ بیمار ہو گیا میں ہدرواز آگئی تھی تو وہ بیچارہ ٹائفو نمونیا میں اس کا انتقال ہو گیا تو اس کا میرے پر بہت برا اثر تھا تو اس کے بعد یہ ہوا کہ پارٹی بین ہو گئی یہ نائنٹین فورٹی نائن کی بات تھے تو اس میں کیفی انڈرگراؤنڈ چلے گئے تو بہت زیادہ میرے پر اس کا بوش تھا اپنے بچے کا پھر یہ ہے کہ انڈرگراؤنڈ بھی میں ملتی تو رہتی تھی پھر یہ شبانہ ہونے والی ہوئی تو تب کیفی کو احساس ہوا کہ بچہ اگر اور ہونے والا ہے تو مجھے کچھ نہ کچھ کام کرنا چاہیے جب کیفی کے گھر دوسری سنتان پیدا ہونے کو تھی تب کیفی نے اپنے متروں کی بات مان کر شاہد لطیف کی فلم بزدل کے دو گانے لکھے کیفی کو ایک ہزار روپے ملے جو اس سمیں ایک بہت بڑی رقم تھی بزدل کے ریلیز ہونے کے بعد کیفی نے گرودت کی فلم کاغذ کے پھول کے گیت لکھے جو بہت لوگ پریئے ہوئے پیدا صاحب نے حقیقت شروع کی تو حقیقت حقیقت انہوں نے بہت دنوں کے بعد شروع کی اس لئے یہ بھی بیکار تھے ان کی بہت سے بڑی بڑی فلمیں بے خلاف ہو چکی تھی تو جب انہوں نے فلم شروع کیا اور مجھے سائن کیا تو لوگ ان کے پاس پہتے ہیں اب ان سے کہا سماؤں آپ کیا کر رہے ہیں اتنے دن کے بعد آپ کو چانس بھولا ہے آپ ان کو لے رہے ہیں ان کے ستارے خراب ہیں انہوں نے کہا دیکھو ستارے میرے بھی اچھے نہیں ہیں دو خراب ستارے مل کے شاید کچھ کر پائے اس لئے اٹھوڑ بھی جسائر کیا اور اس کے بعد سے تو وہ فلم چلی اور خوب چلی اور گانے خوب چلے تو پھر وہ بھول گئے لوگ ستارے اتارے میں یہ سوچ کر اس کے دار کو اٹھا تھا پھر وہ رکھنے جی منا لوگی بھی میں نے جتنے ڈائریکٹروں کے ساتھ کام کیا ہے میں نے جتنے ڈائریکٹروں کے ساتھ کام کیا ہے اور ایسا ملا ہوئی ہے جو جس کے ہاں کمفیزن ایسی چیز کوئی ہے ہی نہیں اب وہ چیتن آنند ہے کہ ان کو کیا چاہیے وہ دو منٹ میں آپ سے نکلوا لیتے ہیں کیفی کی پردبھا کا صحیح روپ تو تب ظاہر ہوا جب انہوں نے پرسدھن نرباتہ نردیشک چیتن آنند کے لیے ہیر رانجھا کی پٹ کتھا لکھی اس فلم کی وشیشتہ تھی کہ اس کے سب ہی چارتروں کے سمباد پدش ایلی میں لکھے گئے جو بھارتی ایس سنے جگت میں ایک انوکھی مثال ہے جب سے دیکھا تجھ کو دنیا کی طرف دیکھا نہیں جب سے چاہا تجھ کو اپنی یاد بھی آئی تجھ کو پانا زندگی ہے تجھ کو کھونا موت ہے اور کچھ اس کے سوا میرے خزانے میں نہیں مانگ لوں گا میں خدا سے یا سوا لوں گا تجھے کچھ سا موتی دوسرا اس کے خزانے میں نہیں یہاں بہت مشکل کام تھا وہ خیال وہ چیتن صاحب کا تھا چیتن صاحب بنانا چاہ رہے تھی اس طرح کے فلم وارس میں اور اس کے لیے انہوں نے مجھ سے پہلے ٹرائی کیا تھا کچھ شائروں کو نام محبت نہیں لوں گا مگر اب وہ نلکس پائے نا وہ مطمئن ہوئے نا وہ مطمئن ہوئے تو وہ رائے گئی تھی بات پھر جب حقیقت میں میرا ساتھ ہوا تو انہوں نے میرے سامنے اپنی خواہش رکھی تو میں نے اس کو ایک چیلنس سمجھ کے خبول کیا اور بہرحال میں اس میں ناکام نہیں رہا انہوں نے ہیر رانجھا میں جس طریقے کی ڈائلاغ لکھے اور اس میں ایک چریتر جو مجھے ابھی تک اچھے سے یاد ہے کیفی آزمی نے پرسیدھ نردیشک ایم ایس ستھیوں کے لیے فلم گرم ہوا کی پٹھکا تھا اور سمواد بھی لکھے ہیں یہ فلم بھی ایک یادگار فلم بانی جاتی ہے گرم ہوا کا سکریم پلے اور ڈالکس کیفی صاحب نے لکھا تھا اتفاق سے میری ملاقات ہوئی اور چند گھنٹوں کی ملاقات تھی وہ اور ان چند گھنٹوں میں انہوں نے مجھے گرم ہوا میں ایک کریکٹر تھا تانگے والے کا وہ مجھے اوفر کیا کیفی صاحب کو یقین تھا کہ میں وہ تانگے والے کا کریکٹر بہت اچھی طرح نبھاؤں گا اور آج میں اس لائن میں کافی فلمیں کر چکا ہوں سیدھیل بھی کر رہا ہوں اگر میں گرم ہوا نہ کرتا تو شاید میں اس مقام پر نہیں ہوتا کیفی نے بچوں کی بھاوناؤں کو دھیان میں رکھ کر نونی حال فلم کے گیت لکھے جس کے نرماتہ سابن کبار ٹاک تھے گانے کو جب کیفی صاحب نے لکھا تو میں تو ایک دم یعنی اور میں اتنا کریڈا ہو گیا تھا کہ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اتنا اچھا بھی کوئی لکھ سکتا ہے دنیا میں اور جب وہ گانا ریکارڈ ہو رہا تھا تو رفی صاحب اس کے رئے ارسل کرتے ایک انترہ گاتے تو رو پڑتے تھے اس زمانے میں ٹیپ پر نہیں گانا ریکارڈ ہوتا تھا فلم پہ ہوتا تھا تو جب بڑی حرمت کر کے دوبارہ شروع کرتے ٹیک تو دو انترے گاتے پھر رو پڑتے تھے سب کی آنکھوں میں آنسوں میں بھی رو رہا تھا کہ ہفی صاحب کی آنکھیں بھی نم ادن جی کی بھی آنکھیں نم میجیشنز کی آنکھیں نم اتنی محبت تھی پڑی جی سے سب کو اور ہم انہی پہ یہ فلم بنا رہے تھے مجھے اتنی بڑی خوشی ہوئی کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ کتنے جذبے کے ساتھ رفی صاحب نے اسے گایا مدن مون جی نے اس کو کمپوز کیا بیورفل کمپوزیشن آب مدن جی اینڈ کیفی صاحب نے تو کیا کمال لکھا گانا آج بھی وہ گانا کیفی صاحب کے زندگی کا ایک بہترین گانوں میں صرف ہوگا میری آواز سنو میری آواز سنو پیار کا آراز سنو میری آواز سنو میں نے ایک پھول جو سینے پہ سجا رکھا تھا اس کے پردے میں تمہیں دل سے لگا رکھا تھا ہاں جدا سب سے میرے عشق کا سندھا سنو یاد سنو کیفی اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلوانا چاہتے تھے جب شبانہ تین سال کی ہوئی تو کیفی نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کو بہت اچھی تعلیم دوں گا اور اس وقت تک ان کو تھوڑے بہت گانے ملنے لگے تھے تو گانے بھی لگتے تھے اور پارٹی کا بھی کام کرتے تھے سلطانہ جعفری نے میرا داخلہ تروا دیا یہ کہہ کے کہ وہ میں ان کی بیٹی ہوں مطلب انہوں نے نام لکھوا دیا کہ سلطانہ جعفری اور منیش ناراین سکسینہ اب ہوا یہ کہ جب پیرنٹس ڈے ہوتے تھے تو اس پہ منیش ناراین سکسینہ کبھی کبھار چلے جاتے تھے تو ایک مردہ میری جو ہندی تیچر تھی اس نے کہا کہ شبانہ تمہارے اببہ جو آئے ہیں وہ تو بڑے دبلے سے لگ رہے ہیں اور کتے عجیب سے لگ رہے ہیں میں نے ان کو دو سال پہلے مشاعرے میں دیکھا تھا تو وہ تو انتہائی ہٹے کٹے اور بلکل اچھل تو میں نے چلتی سے کہانی گھڑھی اور کہا کہ اس میں ان کو ٹائپوائٹ ہو گیا تو ان کی طبیعت بہت خراب ہے اس لئے وہ بہت زیادہ دبلے ہو گا اور کسی طرح چاپنی جان بچا کے میں وہاں سے بھاگی جو سالانا جلسے ہوتے تھے اس کے اندر ہم یہ کرتے تھے کہ کبھی مونیش ناراین سکسینہ کو اور کبھی علی صدی جاپری کو کبھی جو سالانا جلسے ہوتے تھے جب میں کالیج جو ان کرنے والی تیسن زیبیس تو اس وقت میں نے یہ سوچا تھا کہ میں لیٹریچر لوں یا سائکولجی لوں اور اببہ سے میں نے بات کی تھی تو اببہ نے مجھ سے کہا تھا کہ دیکھو لیٹریچر تو ایک ایسی چیز ہے کہ تم جتنا پڑھوں اتنا زیادہ جانو گی اور اس کے اوپر کوئی لیمٹیشنز نہیں ہے اگر تم نے اس کو سیریسلی نہیں بھی لیا تو بھی وہ ایسا ایک سبجکٹ ہے کہ تمہاری انٹریس پر دیپینڈ کرتا ہے تم اس کو آگے اور پڑھ سکتی ہو لیکن تم نے مجھے ہمیشہ بتایا کہ تم کو ایکٹنگ میں دلچسپی ہے تو اگر تم ایکٹنگ میں دلچسپی رکھتی ہو تو مجھے لگتا ہے کہ سائکولوجی لو کیونکہ سائکولوجی کی وجہ سے تم کو اپنی کیاریکٹرز کے بارے میں ان کے بارے میں سمجھنا ان کی کمپلیکسٹی اس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی اور چنانچہ میں نے سائکولوجی لیا اور مجھے اس کا فائدہ ہوا اب جب زیویس کالوج میں کمپلیٹ کرنے والی تھی تو میں نے اببہ سے کہا کہ میں فلم انسٹیٹوٹ جوائن کرنا چاہتی ہوں اور ایکٹرز بننا چاہتی ہوں تو وہ نے بہت پتے کی بات بہت سے کیا وہ نے کہا بیٹا کوئی بھی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا اگر تم موچی بننا چاہو تو بھی میں تمہارا ساتھ دوں گا شرط یہ ہے کہ تم کو ہندوستان کا سب سے بڑیا موچی بننا پڑے گا اگر تم ایکٹنگ کرو گی تو اتنی اچھی ایکٹرز بنو کہ لوگ کہیں کہ سچ مچ یہ بہت اچھی ہے مطلب rise to the level of your own potential تو یہ بہت بڑی بات تھی کہ وہ کام کو چھوٹا یا بڑا نہیں سمجھ دیتے کیفی صاحب میرے خیال میں دوسری طرح کے لوگوں میں تھے کہ اگر ایک طرف ان کا تعلق ہماری عوامی زندگی سے تھا تو دوسری طرف ان کا تعلق شعر و شاعری سے تھا اور دونوں میں کوئی فرق نہیں تھا جو کچھ انہوں نے زندگی میں کیا سوچا سمجھا یا جو ان کے تصورات مستقبل کے بارے میں تھے وہ سب کے سب ان کی شاعری میں بھی اُبھر کر کے سامنے آئے میں اسپتال میں تھا کیفی کی رچناوں میں یتھارت کا مرم جھلکتا ہے کیونکہ انہوں نے جیون کی پاٹشالہ سے گیان ارجد کیا تھا جو ان کی نظموں اور انے رچناوں میں محسوس کیا جا سکتا ہے ہمارے شہر میں ایک ہی تو انٹرٹینمنٹ ہے وقت کے خلاف آپ تو ظاہر ہے کہ بہت تکلیف ہوئی مجھے میں نے وہ چھوٹی سی نظم کہہ کہ ان کو سنائی سسٹر کو بھی کہ ازا میں بہتے تھے آنسو یہاں لہو تو نہیں ازا میں بہتے تھے آنسو یہاں لہو تو نہیں یہ کوئی اور جگہ ہوگی لکھنا وہ تو نہیں یہاں تو چلتی ہیں چھوڑیاں دوان سے پہلے یمیر انیس کی آتش کی گھٹو تو نہیں ٹپک رہا ہے جو زخموں سے دونوں فرقوں کے مغور دیکھو یہ اسلام کا لہو تو نہیں تیسی کی دو نظموں کا نام لوگ جس میں سے ایک تو ہے مکان اور دوسرے ہے ابن مریم اس میں جو تیسی نے ایمیجری دی ہے وہ بڑی تازہ ہے اور وہ بہت اورجنل ہے اور وہ ایمیجری دراصل آج کے اہد کی ایمیجری ہے آج کی نظم کی ایمیجری ہے اور وہ تیسی کا کنٹریبوشن ہے تم خدا ہو خدا کے بیٹے ہو یا فقط امن کے پہمبر ہو یا کسی کا حسی تخیل ہو جو بھی ہو مجھ کو اچھے لگتے ہو مجھ کو سچے لگتے ہو جب ہندوستان کے وزیر آدم لال بہادر شاستری صاحب تھے تو آزاد میدان میں ہوا بمبئی میں اس کے بعد آج تک ایسا کوئی جلسہ نہیں ہوا اور اس جلسے میں کیفی آدمی نے یہ نظم پڑھی تھی کیفی نے اپنی ہنگامی رچناؤں سے بہت واہواہی بٹوری لیکن آزاد میدان بمبئی کے مشاعرے کی بات ہی نیرالی تھی اور پھر کرشن نے ارجن سے کہا آج بھائی نہ بھتیجہ نہ بہن ہے کوئی اس پہ ہندوستان کے وزیر آدم نے کیفی صاحب کو گلے سے لگایا اور کہا کہ تم صرف مزدوروں کے شاعر نہیں ہو پورے ہندوستان کے شاعر ہو بے زبانی کی جو زبان انہوں نے لکھی ہے وہ آدمہ کی زبان ہو جاتی ہے ان کی شاعری میں جو رومانیت اور انقلاب ایک طرف تو رومانی شاعری جو شروع کے جھنکار اور آخرے شب وغیرہ میں ملتی ہے وہ ایک نوجوان کی جو ایک امنگ ہوتی ہے وہ کیفی صاحب کی شاعری میں بھرپور رہی ہے یہی وجہ ہے کہ ان کی فلمی شاعری جو کم ہے مگر بہت مقبول ہے کیفی صاحب نے کافی کچھ لکھا پر ان کی رچناؤں میں جھنکار آخرے شب اس کے بعد آبارہ سجدے دو بھاگوں میں لکھی ابلیس کی مجلس شورا تتھا سرمایہ آدھی کافی اُللیخ نیہ ہے کیفی صاحب کی آبارہ سجدے کو سوویت لینڈ نہرو پرسکار ملا اور اسی رچنہ کو ایفرو ایشیای لیکھک سنگھ کا لوٹس تتھا غالب پرسکار بھی ملے کیفی آزمی کے آبارہ سجدے کو ساہت اکادمی اردو ڈللی دوارہ شتابدی پرسکار بھی پرابت ہوا اسی رچنہ پر کیفی کو مدھی پردیش سرکار نے بھی پرسکرت کیا اور انہیں مدھی پردیش اردو اکادمی پرسکار بھی پرابت ہوا کیفی آزمی کو ان کی رچناؤں کے لیے انیس انسثاؤں نے بھی پرسکرت کیا آپ کو پوروانچال ویشوی ادیالے اور آگرہ ویشوی ادیالیوں نے ڈاکٹر ایٹ کی ماند اپادی سے سم ماند کیا تدھا وشو بھارتی وشو ادیالے شانتی نکیتن نے بھی ڈاکٹر ایٹ کی ماند اپادی سے ویبھوشد کیا یہی نہیں بھارت سرکار نے بھی کیفی آزمی کو پدمشری پردان کیا جسے کیفی نے لوٹا دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ پدمشری آوارڈ مجھے دیا گیا تھا اردو شائر کی ایسی سے تو میں نے کہا کہ سب مجھے آپ آوارڈ دے رہے ہیں میری زمان کو کوئی حق نہیں دے رہے کینٹو کیفی کومیونسٹ پارٹی دوارہ پردان کیے گئے پہچان پتر کو ہی اپنے لیے سب سے بڑا پرسکار مانتے تھے کیفی آزمی کے فلمی گیتوں کا سنکلن میری آواز سنو دو ہزار ایک میں پرکاشت ہوا اور کیفی کی رچناوں کے بارے میں نئی گلستان کے نام سے ایک سنکلن دو بھاگوں میں پرکاشت ہوا اس کے علاوہ کیفی نے مرزا شوق کی مول مسنوی کا ناٹیا روپانتر زہرے عشق کے نام سے لکھا جو لوگوں کو کافی پسند آیا کیفی کی رچناوں کا انگریزی انواد پون ورما دوارہ سیلیکٹڈ پویمز کے نام سے پرکاشت ہوا جسے انہوں نے شابانہ کے نام سمرپت کیا اس کے علاوہ کیفی کی زندگی کا صحیح رنگ شاہد محولی دوارہ لکھت کتاب میں پڑھنے کو ملتا ہے حالانکہ بمبائی میں کیفی کو سبھی طرح کے سکسادھن اپلپد تھے پر گاو مزوان کی مٹی سے ان کا جڑاو انہیں آخر گاو تک کھینچ ہی لائیا کیفی نے سب سے پہلے دو کلومیٹر کی سڑک بنوائی جو مین روڈ سے گاؤں کو چھوڑتی تھی کیفی نے اس کے بعد گاؤں کی بچیوں کے لیے ایک پرائمری سکول کھلوایا جو آگے چل کر میڈل اور ہائی سکول میں پرگرطت ہو گیا یہی نہیں کیفی صاحب نے اپنے گاؤں سے جوڑنے والی ریل کی چھوٹی لائن کو بڑی لائن میں بدلوایا یہاں کی جنتہ کو بمبائی جانے کے لیے دلی جانے کے لیے کلکٹا جانے کے لیے اور باہر جانے کے لیے یہاں فولپور کھوراسر روڈ سے ہونی چیئے میرے گاؤں کے پاس سے گاڑی ہونی چیئے جو سب سے ضروری اور اہم کام انہوں نے کیا سٹیشن وہاں سے چونکہ انکم کم تھا اور ٹکٹ ہی نہیں بھی کرا تھا کوئی چونکہ کنکشن تھے نہیں اور جگہ بڑی جگہ اوپر تو ٹکٹ نہیں بھی کرا تھا جس کی وجہ سے اسٹیشن ہی ٹوٹ رہا تھا ریل کی پٹیاں اکھار دی گئی تھی کیفی آزمی صاحب اپنے ویلچےر پر آئے اور ریل لائن پر بیٹھ گئے کہ ہم ریل لائن اکھارنے نہیں جائیں اور ہزاروں ہزار کے لوگ وہاں اکٹھا ہوئے آنتہ تو گتوہ جو ہے سٹیشن بھرقرار ہوا اور چھوٹی لائن کے بجائے بڑی لائن ہوئی بڑی لائن پر ریلے چلی اور آج دلی بمبئی کیلکٹا اور امرستر احمد آباد یہ ساری سارے شہروں میں لوگ آنا جانا شروع ہوا یہ کیفی صاحب کے دین رہی ہے وہ جب آئے تو ہم لوگوں نے خواہر کی کیا اتنی قیمتی آدمی اگر یہاں آباد ہو جاتے تو بہت اچھا تھا کیفی کے انیہ ساتھی بھی کیفی کو اپنے بیچ پا کر بھاوک ہوڑتے ہیں اور رہنے کے لیے جب یہاں آئے جب انہیں مکال میں آنا چاہے تو لوگوں نے روک دیا ان کو ڈنڈا لے گی یہ مکال آپ کا نہیں ہے اس کے بعد وہ اپنا بستر سوارے بعد ہے کہ ہم چلے جائیں گے تو ہم لوگوں نے بہت زور کر کے ان کو رکھا اور یہ جو سامنے ہی بنگلہ ہے اس وقت میں پردھان تھا ان کو پٹھا کیا بابا کے نام اور کیفی صاحب کے نام تاکہ وہ آباد ہو جائیں گے کارفی صاحب صاحب ہمارے بہت غیرے تعلقات تھے جب تک وہ ہم کو نہ دیکھ لیتے تھے ہم کو نہ دیکھ لیتے تھے چین نہیں رہتا اگر ایک دن ناگا ہو جاتی ہے یا تو اپنا آدمی وہ بھیدتے تھے یا تو ہم آتے تھے اگر ہم نہ آتے تھے کھل بیچارے بازور تھے لیکن اکسا اکسا سوارے در آلے پہن جاتے تھے بول بدکہ ہی رہا ہے اکھاڑا یہیں چلے جب جمانہ رہ لے تو بارہو ماں ساکھاڑا چلے یہ مہوا ہے کارفی صاحب کو ہی باز ہے یہ کچھ بہت بہت کہی سنگھر لڑا بھیڑا بھراب کو لڑا ہے اب کائشن بٹائی کونو رائے بات رہے تو نہیں کہ یہاں گاہ پہنچے کساہب کا ہوئی کائشے کا ہوئی تو وہ رائے دے بڑھیاں رائے دے میں جو ہاں پہنچنے پر نراغ تھی صبح کو جب میں سو کے اٹھا تو دھر کرنا ہو کر مالی جو سیتہ رام وہ آیا وہ کہا کہ آپ کو جو ہے چچا بلا رہے ہیں تو باہر گھر کے سامنے گنے کی پیرائی ہو رہی تھی اور وہاں پر کورسی ڈال کر کے جو ہے کیسی سا بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے پاس میں ایک گاؤں کا بھولا آدمی بیٹھا ہوا تھا جو کسی پر دھوتی پہنے ہوئے تھا اوپر جسم کے ایک کلتے تک نہیں تھا انہوں نے اس سے مرحاں تعریف کر آئے کہ یہ دیکھو میرے بچپن کے دوست ہیں اور یہ میرے لیے جو ہے ناشتہ لے کر کے آئے ہیں تو ایک پیتل کے گلاس میں گنے کا رس دودھ ملا ہوا اور مونج کی ٹوکری میں اس کا بھٹے کا لوا اور آم کی پتی پر چٹنی تکھی ہوئی تھی انہوں نے کہا یہی خلوص ہے جو مجھے بمبئی سے میجوما لے آیا ہے کیفی صاحب کو اپنے گاؤں اور آس پاس سیر کرنا بہت اچھا لگتا تھا بیماری کے دور میں بھی وہ زد کر کے گھومنے جایا کرتے تھے وہ اپنے گاؤں کے لیے بہت ہی چنتیت رہا کرتے تھے کیفی صاحب کا ویابہار اپنے گاؤں والوں اور سیوکوں سے کافی مدھور تھا اور اسی لیے سب کے دلوں میں ان کے پرتی آدھر بھی تھا سڑک بنی اس سمیں کیفی صاحب یہ چاہ رہے تھے کی ہمارے گاؤں میں ایک سڑک ہو جائے اور اس سڑک کے بن جانے سے ہمارے گاؤں کی لڑکیوں کے مانگ کا سندور بھر گیا سڑک نہ رہنے کے کارن ہمارے گاؤں میں کوئی شادی کیلئے نہیں آتا تھا کاریب کاریب دیس بائیس سال سے ساتھ میں رہا ہوں اور جہاں تک سوال ہے جانے کی کہاں کہاں ہم گئے تو ہم تو بیدیش بھی کیفی صاحب کے ساتھ گئے ہیں کیفی صاحب تو میں ان کو کیا کہوں میں اببہ ان کو کہتا ہوں میرے اببہ ہی ہیں وہ ہمارا تو ایسا رشتہ تھا کہ پھادر کا اور اس کا تھا تو ہم لوگ دوائی ہو کر آج دینا سب ساری چیزیں جو ہے میں ہی کرتا تھا ان کو بہت خوشی ہوتی تھے دوسرے سے نہیں لیتے تھے اگر میں نہ رہوں دو منٹ کے لیے بھی اگر کوئی دوسرا پانی بھی لے جا کر دے تو وہ نہیں پسند کرتے تھے یہاں تک کہ کیفی دادہ نے یہ کیا کہ ہم لوگ جو ہے آج تک کوئی گاہ میں ایسا نہیں ہو سکا کہ کوئی بچیاں جو ہے بھینا فیس کا ہائی سکول اور نائن کلاس جو ہے پاس کیوں مگر ہم لوگ اتنے لکی ہیں کہ ہم ہائی سکول اور جو ہے نائن کلاس جو ہے بھینا فیس کے پڑھ لیئے انہی کی وجہ سے فیس وغیرہ بڑھا دی جاتے ہیں تو لڑکیاں گھر بیٹھ جاتے ہیں تو کیفی صاحب نے ان لڑکیوں کو پہلے یہاں پر کہیں کہ ہم لڑکیوں آپ لوگوں سے فیس نہیں لیں گے آپ لوگوں ایسے ہی پڑھئے وہ اے سوچتے تھے کہ میرا گاہ آگے بڑھے کس طرح سے بڑھے صرف یہ لڑکیاں پڑھیں جس بھی حال میں پڑھیں اے پڑھیں اپنے گاہ اور بمبائی کے علاوہ کیفی کو بھوپال سے بھی بے حد لگاو تھا ایک مختصر سے غزل ہے جو میں نے خود خواہش ظاہر کی ہے اسمانی سے جو میری بیٹی دوسری بیٹی ہے ایک تو بمبائی میں ہے شہوانہ عزمی دوسری یہ یہاں ہے تو ان سے بہنے درخواست کیے کہ یہ غزل جس کو بڑی گشکیت ہے لوگ غزل مانتے ہیں ان کو سنا دیجئے کہ شاید آپ کی آواز سے وہ غزل مانی جائے کیا جانے کس کی ڈس بجھانے 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 میں جانا پسند نہیں کرتے تھے پھر بھی جب بھی کبھی جنہید کی بات ہوتی تھی تو بینا ہچتے کسی کے بھی دروازے پر جانے اور مدد لینے میں بھی نہیں ہچکتے تھے بلاو میں ماف کرنا یار بھائی میٹنگ بہت خاص کبھی صاحب کو لے گئے کسی نے بتایا کیوں نہیں تین بجھانے میں گیا گیا ان سے کہا حکومت سرین نے بہت ان کے منت سماجت کی خوش آمد کی ایک ساتھ ایسی بات نہیں تو وہ بولے کہ لے کہ بھائی میں سرکائی دفتروں میں دروازوں پر بیٹھنے کا عادی نہیں ہوں تین بجھانے ہیں میٹنگ شروع نہیں ہوئی میری لہذا میں جا رہا ہوں مجھے اور بھی بہت سے کام ہر منت سماجت کر کے ہم ان کو لے کر آئے آگ راضی ہوگا اندر آئے مشیر صاحب نے خود ان سے اٹھ کر معافی مانگی لکنو جا رہے تھے اور مجھ سے کہنے لگے دیکھو ثبوت مجھے سرکاری دفتروں میں جانے سے سخت نفرت ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ جو یہ بیروکریٹ ہیں ان سے میں کیسے باتچیت کروں گا اگر میں ان سے درخواست کروں گا تو ان سے کچھ بدلے میں مانگ نہ لیا انہوں نے فون کہا بھی تھا کہ کیفی صاحب کلیف نہ کریں کیونکہ پی ایم جی آفیس کی بیلڈنگ میں لفٹ نہیں ہے فرس فلور پہ پی ایم جی کا آفیس تھا لیکن وہ گئے وہاں پہنچے اور اس دم تک خان صاحب کے کمرے سے ہلے نہیں جب تک انہوں نے ٹیلی فون پر یا اپنے باقی افسروں کو بلا کر ان سے یہ بات تیہ نہیں کر لی کہ ہاں مجھوہ میں کسی نہ کسی طرح سے داختہ نہ کھولا جائے گا کیفی آزمی اکادمی کی ستھاپنا بھی اتر پردیش کے اتصاہی ساہت تکاروں دوارہ کی گئی ہے ان لوگوں نے جو ہے بہت مل کے محنت کی اور ان سب کے پیچھے کیفی صاحب کا حد تھا کیفی صاحب جہاں جہاں گئے وہاں انہوں نے ایک ادارہ قائم کر دیا پھول پور میں کیفی آزمی پارک ایوہم کیفی آزمی وچنالے بھی ستھاپت کیے گئے ہیں پوروانچل وشوہ دیالے نے تو جانپور میں کیفی آزمی میڈیا سینٹر ستھاپت کیا ہے اور علیگرد وشوہ دیالے نے اپنے وشالتم پستکالے میں کیفی سینٹر کی ستھاپنا اسی ککش میں کی ہے جہاں علیگرد وشوہ دیالے کے سنستھاپک سر سید احمد کی پستکوں کو رکھا گیا ہے واسطب میں یہ کسی بھی لیکھک کو دیا جانے والا وشیش سممان ہے میں ایک قصہ آپ کو سناتا ہوں جب یہاں 93 میں فسادات ہو رہے تھے کیفی کو اپنے پر یقین تھا اور انسانیت پر سے ان کا وشواس کبھی نہیں ٹوٹا کیفی صاحب کے گھر کے پاس رہتے ہیں ان کو یہ خیال آیا کہ کیفی کا گھر ایک ایسی جگہ ہے جو بلکل غیر محفوظ جگہ ہے چھوٹی چھوٹی دیواریں ہیں کچھا سا گھر ہے جس میں کوئی حفاظت کسی کی نہیں ہو سکتی تو وہ خیر خبر لینے کے لیے وہاں پہنچے اور انہوں نے دیکھا کہ کیفی صاحب جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے لون پر چائے پی رہے ہیں تو انہوں نے کیفی سے کہا کہ کیفی صاحب شہر میں آگ لگی ہوئی ہے حالات بڑے خراب ہیں اگر آپ مناسب سمجھیں تو کسی محفوظ جگہ پہ شفٹ ہو جائیے اور کیفی نے ان کو یہ جواب دیا کہ دیکھئے یہ گھر میرا ہے یہ شہر میرا ہے یہ ملک میرا ہے اس سے مجھے کوئی نہیں نکال سکتا یہ ان کا رشتہ اور یہ یقین تھا کہ وہ مجھے بھول گئی اس کی شکایت کیا ہے رنج تو یہ ہے کہ روروں کے بھلایا ہوگا جھک گئی ہوگی جواں سال اومنگوں کی جبی دب گئی ہوگی للک روب گیا ہوگا یقین اپنے پہلوہی گھروں دے کچھ اڈھایا ہوگا دل نے ایسے بھی کچھ افسانے سرائے ہوں گے عشق کانکوں نے پیے اور نباہائے ہوں گے بند کمرے میں جو خط میرے جلائے ہوں گے ایک ایک ہرب جبی پر اُفر آیا ہوگا سمجھ لیجئے ٹرانسلیشن ہی نہیں ہے ٹرانسلیٹریشن ہے ایک طرح سے یوں تو کیفی کی شاعری پر کئی لوگوں نے اپنے اپنے طور پر پر پریوب کیے پر صدھارت کاک نے ان کی نظموں کا جو انواد کیا اس کا اپنا ہی آنند ہے جس کا نام ہے پہرہ اس میں ذکر ان کا ہے امریکہ کا اور کس طرح سے امریکہ اپنی طرح سے پوری دنیا پر دباب ڈال رہا ہے تو ہم نے پہرہ کی ٹرانسلیشن کی ویجلیٹ اور کویتا کا نام ہے انگریزی میں ویجلیٹ بکشگو کی کنید پوری کنت دید میں ہی نیزی کنید مقای مانتنی جسدی رہی کتے دید میں دنیا پر پر ہی تھے اور بچکنی در رہی کنید واستی طرف ڈال رہی کنید جسی نیزی کسی پنید جس واحسنی جہنم ہم دیں آپ مقاشر کنید جسے تکڈ لائے جسی بارت نیزی تردیم ایرے بہاری کتنید یاری ایرے جنید آپ موسیقی ہی فیوریٹ لائن ہے ہستے زخم کی کہ آج سوچا تو آنسو بھرائے تو اس میں جو ایک لائن ہے جب بھی بھی میں سنتی ہوں ریڈیو میں یا ٹیلیویزن پہ تو مجھے سکتا ہے کہ پوری میرے گوس فلش تو میں نے ان کو ایک بار پوچھا تھا کہ دل کی نازک رگیں ٹوٹتی ہے یاد اتنا بھی کوئی نہ آئے تو میں سوچتے ہوں کہ یہ اتنی درد بھری لائن لکھنے کے لیے پہلے وہ شائر میں کیا سوچا ہوگا انہوں نے کیا محسوس کیا ہوگا کہ یہ ان کی رگیں ٹوٹ رہی ہیں انہوں نے لکھا تھا مجھے اس کی خوشی ہے کہ میرے بچے مجھے باپ کی حسے سے بہت چاہتے ہیں بہت پسند کرتے ہیں اور اس کی بھی خوشی ہے کہ بیوی بھی بہت ساتھ دیتی بہت چاہتی شوہر مجھ کو وہ اچھے شوہر سمجھتی بہت کم میرے جیسے سوچ نصیب ہیں کہ اببہ تیتی ساتھ کے گھر میں میں آئی اور مجھے اتنا پیار ملا ان سے اور کھاوت یہ ہے کہ شہروں کے قول و فعل میں بڑا تضاد ہوتا ہے یعنی ان کی کتنی اور کرنی میں بڑا انتر ہوتا ہے لیکن یہ کہاوت یہ مہاورہ یہ قول جس نے بھی بنایا ہے میں یقین رکھتا ہوں کہ وہ کیفی آزمی صاحب سے نہیں ملا ہوگا کیفی صاحب نے جو لکھا اسے زندگی میں برتا اسے خود جی کے دکھایا میں بڑا خوش خسمت ہوں کہ میں نے انہیں قریب سے دیکھا میں نے ان سے زندگی کے اور انسانیت کے بہت سے سبق سیکھے کہتے ہیں کہ آدمی کو شاید آنے والے کال کا آبھاز کبھی کبھی پہلے ہی ہو جاتا ہے ایسا تھا کہ جب میں یہاں رہتا تھا تو جو ہی گاڑی یہاں کھڑی رہتی تھی آ کے بیٹھ جاتے تھے اور بنداز کہتے تھے اب تمہارے حوالے وطن اور اپنا نکل جاتے تھے لیکن جس بار یہاں سے آخری بار جب گئے انگلی سال تو ایسے دیکھ رہے تھے مکان کو اور گاؤں کو ہم لوگ جو کھڑے تھے کہ جیسے لگ رہا تھا آپ یہ نہیں آئیں گے چھوڑنے سے پہلے ہی انہوں نے کہا کہ بیٹا دیکھو اگر میں نہیں بھی رہوں گا تو تمہارے آگے جو ہے دو بھائی بھند اور میں تم کو چھوڑ کے جا رہا ہوں تمہیں اگر تم کو ہمارے ساتھ رہنا ہے اور ہمیسے ساتھ رہو کے تم مجھے انہوں نے یہی کہا جاتے جاتے وہ پڑھا اور انہوں نے کہا میں نے انہوں سے کہا کہ ایسی بات کیوں کرتے ہیں آپ میں مجھے آپ نہیں چھوڑ کے جائیں گے اور ہم لوگ ساتھ ہمیسے رہیں گے اور ہم نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ چھوڑ کے ہم کو جائیں گے پر افسوس دس مائی دو ہزار دو کو اس عظیم شاعر اور انسان کا سورگواس ہو گیا پر ان کی یادیں ان کی رچناوں کے مادہم سے چر جیوت رہیں گی وہ زندگی کے سارے غم ہر ایک دکھ ہر ایک ستم سے کہتا تھا میں تم سے جیت جاؤں گا کہ تم کو تو مٹا ہی دے گا ایک روز آدمی بھلا ہی دے گا یہ جہاں میری الگ ہے داستہ وہ آنکھیں جن میں خواب ہیں وہ بازو جن میں ہے سکت وہ دل ہیں جن میں دھڑکنیں وہ ہون جن پہ لفظ ہیں رہوں گا ان کے درمیان کہ جب میں بیٹ جاؤں گا عجیب آدمی دو اگنی ماتا میری اگنی ماتا سوکھی لکڑی کی یہ بھاری کندے جو تیری بھیٹ کو لے آیا ہوں سوکار کروڑا سے دھدک کہ مچلتے شولے کھینج لیں جوش میں سورج کی سنینی ذلفیں آگ میں آگ ملے جو عمر کرتے مجھے ایسا کوئی راگ ملے اگنی ماں سے بھی نہ جینے کی سرک جب پائی زندگی کے نئے امکان نیلی انگڑائی دفتان دور سے کانوں میں آواز آئی بدھم شرنم گچامی دھمم شرنم گچامی سنگھم شرنم گچامی موسیقی 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 موسیقی